رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم توے زوے آئین پین کو عبارت میں پہچانیں گے تو سب سے پہلے ہم توے کو پہچانتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے توے کہاں پہ ہے صرف نظر کی پاکیز کی دل کی طہارت کا آئینہ ہے یعنی ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں یہ دل کی طہارت پاکیز کی کے لیے ہے اب یہاں پہ آپ سٹاک کریں ویڈیو کو اور غور سے اس عبارت کو دیکھیں اور بتائیں کہ توے کہاں پہ ہے شاباش تو یہ طہارت جو ہے یہ توے سے شروع ہو رہا ہے طہارت کہتے ہیں پاکیز کی کو اور ہم نے پچھتے سبق میں بھی دیکھا تھا یہ آپ دیکھیں توے جو ہے وہ ہمیشہ جب ملتا ہے تو بھی علیدہ بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے اگلی عبارت ہے تلوے آفتاب کے وقت نہ سو کیونکہ یہ عبادت کا وقت کا اس وقت سونا بدبختی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے اگر آپ صبح جلدی اٹھیں اور اس وقت نہ سویں تو یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور دیکھیں توے کہاں پہ استعمال ہوا ہے توے تلوے جو ہے تلوے آفتاب تلوے سے شروع ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ تلوے جو ہے لفظ وہ تلوے سے شروع ہوتا ہے اب ہم آگے زوے کو پہچانیں گے زوے تلوے اور زوے ایک جیسے لکھے جاتے ہیں صرف زوے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے الفاظ الفاظ چابیوں کی ماند ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے موں بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں پیارے بچوں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے موں سے ادا کرنے چاہیے کیونکہ وہ عمال بن جاتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ زوے کا لفظ کہاں پہ استعمال ہوا ہے اگر ہم اس عبارت کو پھر غور سے دیکھیں تو الفاظ جو ہیں اس کے آخر میں زوے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو الفاظ میں جو آخری لفظ ہے حرف ہے وہ زوے ہے اگلی عبارت ہے ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو دنیا میں ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لئے استغفار کریں اگر زندہ ہیں تو معافی مانگیں ورنہ زندہ کی جہنم سے بہتر ہو جائے گی تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں پیارے بچوں والدین کا عدب کرنا چاہیے اور دیکھیں زوے کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو ظلم میں زوے استعمال ہوا ہے ظلم زوے سے شروع ہوتا ہے تو ظلم میں زوے آتا ہے اب ہم عین کو پہچاننے کی کوشش کریں گے آپ دیکھیں کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عین سے علم میں بھی آتا ہے میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے میں صرف اور صرف اس لئے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائک ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں عین کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت عین سے شروع ہوتی ہے اور تین جگہ عبادت آئی ہے عبادت جو ہے تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی خشنودی کے لئے رضا کے لئے انسان کو اچھی سوچ پر وہ عجل ملتا ہے جو اچھے عمل پر نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا تو پیارے بچے اپنے سوچوں کی حفاظت کریں کیونکہ سوچ تو ڈریکٹ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے دل کی حالت یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور دیکھیں عائن کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عمل میں عائن استعمال ہوا ہے کیونکہ سوچیں الفاظ میں ڈھلتی ہیں اور الفاظ عمل میں ڈھل جاتا ہے تو عمل میں عمل جو ہے وہ عائن سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں اچھے عمال کرنے کی توفیق دے انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضی کے خوف سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں عائن کہاں پہ استعمال ہوا ہے ویڈیو کو روکیں اور یہاں پہ عائن کا حرف اس عبارت میں دھونڈیں تو شاباش شروع جو ہے وہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ عائن ہے تو شروع جو ہے وہ آخر میں عائن آتا ہے اب ہم اگلی عبارت میں دیکھیں گے غائن کا استعمال غائن کو پہچانے شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے وہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا دیان ہے جل تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر یعنی غرور تکبر تو اللہ کی ذات کو زیبہ ہے ہم تو بہت چھوٹے ہیں اور غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور غائن دیکھیں کہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غرور اور غصہ میں غائن استعمال ہوا ہے غرور اور غصہ دونوں الفاظ غائن سے شروع ہوتے ہیں غرور اور غصہ دونوں الفاظ غائن سے شروع ہوتے ہیں یہ دونوں بیماریاں ہیں دل کی اب اپنی غلطی کا اطراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں غائن کا لفظ ڈھوننا ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں دوبارہ سے عبارت کو دیکھیں تو غلطی میں غائن استعمال ہوا ہے تو جب غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے اپنی غلطی غلطی معافی مانگ لینی چاہیے اور اللہ کے سامنے توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے تو پیارے بچوں آپ نے محنت کرنی ہے محنت سے سبق یاد کرنا ہے ٹیچر کی بات سننی ہے اور اپنے اخلاف اور کردار کی بھی تعمیر کرنی ہے تعلیم میں تربیت اور علم سیکھنا دونوں چیزیں آتی ہیں امید ہیں آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا